امران خان صاحب نے پوری جنگ پوری لڑائی اور پورا زور ایک معاملے پر لگا رکھا ہوا ہے اگر یہ جنگ امران خان صاحب جیت جاتے ہیں تو بلے بلے ورنہ پھر ناہلی اور تین سال کی قید پکی اور معاملہ ہے توشا خانہ کا آج بھی اسلام آباد میں توشا خانہ کا مقدمہ چلا اور آج بھی اسلام آباد میں امران خان صاحب نے کاروائی رکھوانے کے لیے سپریم کورٹ کا رکھ کیا ہوا تھا ترلے شرلے ڈالے جا کر چیف جسس صاحب کو لیکن اس بار ترلے چیف جسس صاحب نے اس طرح فورا نہیں مانے جس طرح پہلے مانے جاتے تھے درخواست لے لی اور ڈائیلی نمبر لگا دیا اب وہ سماعت کے لیے کل اگر مقرر ہوتا ہے معاملہ تو ٹھیک ورنہ پھر ظاہر ہے جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ امران خان صاحب کے لیے جو کہا جا رہا تھا کہ اگست میں خان صاحب کے لیے اصل مشکلات شروع ہوگی تو پھر وہ عملی طور پر وہ مشکلات خان صاحب کی گلے پڑیں گی توشہ خانہ کے معاملے کو لے کر خان صاحب نے نا جانے کیا کیا پاپڑ بے لے مطلب جتنا بھی جو فوکس امران خان صاحب کا توشہ خانہ کے مقدمے پر رہا ہے کسی اور مقدمات میں نہیں فارن فنڈنگ کیس ماضی میں القادر ٹرسٹ کیس ابھی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا لیکن وہاں اتنا زور نہیں ہے توشہ خانہ پر زیادہ زور ہے کیونکہ توشہ خانہ کا معاملہ جو قانون کو جاننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ثابت شدہ ہے اس میں کوئی لمبی چھوڑی ثباتوں کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا خان صاحب جو ہیں وہ اس مقدمے سے ڈر گئے ہیں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلسل آٹھ ماہ نو ماہ سے یہ مقدمہ چل رہا ہے اور امران خان صاحب ٹوٹل کو دو یا تین بار پیش ہوئے ہیں اور آج بھی انہوں نے پیش ہونا تھا توشہ خانہ کا مقدمہ سننے والے جج ایڈیشنل سیشن جج ہمائیون دلاور صاحب کی عدالت میں لیکن نہیں پیش ہوئے آج بھی التوا کی درخواست تھی اور پھر یہ کہ جی یہ تو نہیں سنا جا سکتا ادھر التوا لیتے ہیں استثناء کی درخواست دائر کرتے ہیں متعلقہ عدالت میں امران خان صاحب کے وکیل اور ادھر کبھی ہائی کورٹ میں اور کبھی سپریم کورٹ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں مقدمہ روکا جائے مقدمہ کی سماعت نہیں ہونے دی جائے امران خان صاحب کی جتنی بھی وہ کہتے ہیں نا جی تحریک کی انصاف کی تحریک جتنی بھی وہ ساری کی ساری ڈے ون سے یہ ہے کہ جی میرے خلاف مقدمات نہ جلیں وہ آپ شروع ہو جائیں امران خان صاحب کا وہ جو تیری این کا مقدمہ تھا اس میں بھی وہ کبھی ان کو بلائے جاتا تھا نوٹسز یہ وہ مقدمہ وہاں نہیں لڑا تھا فائنلی ڈی این اے کا معاملہ آیا تھا تو ڈی این اے کے لیے بھی نہیں کہتے پھر فیصلہ ہو گیا تھا کہ تیری این امران خان صاحب کی صاحبزادی ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی جب آیا اپنا حوالگی کا معاملہ گارڈین شپ کا ایشو تو اس میں جب ان کی اپنا تیری این کی والدہ انتقال کر گئی تھی تو اس کے بعد ان کی خالہ نے اپلائی کیا تھا گارڈین شپ کا تو اس میں امران خان صاحب نے عدالت میں لکھ کے دیا تھا کہ جی مجھے کوئی اتراز نہیں ہے یعنی باپ کی حیثیت میں لکھ کے دیا تھا کہ جی مجھے کوئی اتراز نہیں ہے بے شک ان کی خالہ کو دے دیں بعد میں تیری این جو ہے وہ امران خان صاحب کے بچوں کے ساتھ ان کی صاحب کا بیوی جو ہے جمائمہ خان یا جمائمہ گول سم ان کے پاس اور وہاں پلی بڑی ہیں بڑی ہوئی ہیں تو وہاں اس مقدمے میں بھی امران خان صاحب نہیں گئے تھے جہاں جہاں خان صاحب کو پتہ ہے کہ جی یہاں پر معاملات گڑڑ ہیں مقدمہ میرٹ پر نہیں جیت سکتے عدالت نہیں جاتے پاکستان میں تو خیر امران خان صاحب فورین فنڈنگ کیس کا معاملہ تھا جو الیکشن کمیشن میں چل رہا تھا آٹھ سال انہوں نے اس کو لٹکایا رکھا تھا بلکل اسی طرح کیونکہ پتہ تھا کہ پیسے لیے ہیں باہر سے بھائی اور حساب کتاب نہیں ہے اور وہ جو الزام تھا خان صاحب کو پتہ تھا کہ الزام فورین فنڈنگ کا جو ہے وہ ٹھیک ہے جب تک امران خان صاحب کے نصیب اچھے تھے امران خان صاحب جو ہے وہ جرنیلوں کے کندھوں پر تھے اور ان کو پاکستان میں پروجیکٹ امران خان کے طور پر لانچ کرنے کا جو ہے وہ بھوت سوار تھا جرنیلوں کے سر پر عشق سوار عشق کا بھوت تو تب تک امران خان صاحب کو ارتوا بھی ملتے تھے اور کوئی بھلاتا بھی نہیں تھا لیکن اب وہ بھوت اتر چکا ہوا ہے اب تو مطلب الٹا پڑ گیا نا معاملہ گلے پڑ گیا اب وہ والی ریایت ہے امران خان صاحب کو وہ دلوا نہیں رہے نہیں مل رہی اب حساب کتاب دینا پڑ رہا ہے حساب کتاب میں تو خان صاحب کے پاس کوئی ہے نہیں نارسید ہے کہتے تھے نارسید آن کڑو کوئی نارسید نہیں ہے کمرجاہد باجوا صاحب نے کہہ دیا انٹریوز میں وہ جو شاید مطلب صاحب کے ساتھ ان کی طویل نشست تھی کہ فیض حمید کو میں نے کہا تھا کہ امران خان صاحب کو ساکم نصار کو کہہ کر صادق اور امین ڈیکلیئر کروائے امران خان صاحب کی خواہش تھی صادق اور امین ڈیکلیئر کروائے دیا گیا لیکن اب ظاہر ہے وہ سہولتیں دستیاب نہیں ہیں ایک صاحب جو ہے ابھی بھی آخری امید آخری آس کے طور پر حالانکہ مسلسل مایوس ہو رہے ہیں ان سے بھی چیف جسس سے امران خان صاحب کل بھی تقریر میں کہا کہ عدالتیں تو کچھ نہیں کر رہی ہماری حالانکہ ہماری عدالتوں کنی چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے وغیرہ 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 تو بہرحال اب ہوا یہ کہ آج دلاور ہمائیوں دلاور صاحب کی عدالت میں تین سو بیالیس کا بیان امران خان صاحب کا ریکارڈ ہونا تھا اور الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ یہ تو مقدمہ آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہے مسلسل اور کبھی عدالت چلے جاتے کبھی کدھر چلے جاتے اور جج صاحب نے بھی کہا کہ جی انہوں نے تو ہمیں مایوس کی ہے امران خان کے وکیلوں نے تو اب انہوں نے مانگا تھا التوا مانگا تھا طویل لیکن نہیں دیا گیا آج امران خان صاحب نہیں تھے اب کہا گیا کہ جی کل امران خان صاحب برصورت پیش ہو کیونکہ تین سو بیالیس کا بیان ان کا ریکارڈ ہونا ہے تین سو بیالیس کا بیان کیا ہوتا ہے فرد جرم آئید ہوتی ہے ملزم پر فرد جرم آئید ہونے کے بعد گواہوں کے بیانات ہوتے ہیں دو گواہ جو الیکشن کمیشن کے تھے ایک ڈسٹرک الیکشن کمیشنر اور دوسرے ڈائریکٹر الیکشن کمیشنر جن کے پاس انہوں نے اپنے کاغذات گوشوار جمعوں کروائے تھے ان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہوئے ہیں اور اس میں بتایا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے اٹھائی ہوئی چیزیں بیچ کر ان کو جو پیسے ملے ہیں یا جو آمدنی وہ بتاتے ہیں میری آمدن تو وہ آمدن انہوں نے اپنے کاغذات میں نہیں جب موکر وائی ہو چیئے بیانات ہو گئے اب پینتیس سوالات عمران خان صاحب سے ہونے ہیں اور وہ پینتیس سوالوں کے جو چواب ہوں گے وہ عمران خان صاحب کا عدالت کے اندر تین سو بیالیس کا بیان ہوگا پینتیس سوالات ہے پینتیس سوالات میں کیا ہوگا کہ جی آپ نے جو توشہ خانہ سے چیزیں اٹھائی تھی کب کب کس طرح اٹھائی تھی پیسے کب جب وہ کروائے تھی پھر اس کے بعد وہ جو چیزیں تھی جو آپ کی اس کے بعد جو آمدنی ہوئی ہے وہ آپ نے ڈیکلیئر کیوں نہیں کی آپ نے گوشواروں میں کیوں نہیں بتایا اس میں جو جو عمران خان صاحب کے مقلا کا جو پلی تھی جو دلیل تھی وہ ایک یہ تھی کہ جی دیکھیں جو گوشوار جمع ہوتے ہیں اس کے بعد ان کی جانچ پرتال ہوتی ہے نا وہ ایک سو بیس دن کے اندر اندر ہونی ہوتی اس کے بعد یہ معاملہ نہیں کھولا جا سکتا جو استغاثہ ہے جو سرکار ہے یا الیکشن کمیشن ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جی نہیں یہ کیونکہ فوجداری معاملہ ہے اور کسی بھی جرم کی تاریخ ایکسپائر نہیں ہوتی جرم اگر ایک سال پہلے ہوا ہے تو ہم کہیں کہ جی نہیں اب اتنے عرصے کے بعد آپ یہ کیون اس کے اوپر مقدمہ چلا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ فوجداری مقدمہ ہے الیکشن کمیشن اس میں مدعی ہے تو اب خان صاحب کو ڈے ون سے پتا تھا ورنہ عمران خان صاحب کے لیے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے ہر طرح کا تحفظ فرام کرنے کے لیے لاور آئی کورٹ کے چیف جسٹس بیٹھے ہوئے تھے ہر طرح کا تحفظ فرام کرنے کے لیے اگر عمران خان صاحب یہ مقدمہ لڑتے اور بے شک ان کے ساتھ تقاہ ہوتا جو پجابی میں کہتے ہیں ان کے ساتھ نائنصافی ہو جاتی تو اوپر چیف جسٹس صاحب انصاف کر کے اب تک معاملے کو نکال چکے ہوتے ہیں اور یہ معاملہ ختم ہو چکا ہوتا رفا دفا ہو چکا ہوتا یعنی سپریم کورٹ سے جس طرح عمران خان نے کہا تھا نائب کی جو میری گرفتاری تھی وہ گرفتاری کو چیف جسٹس نے سپریم کورٹ نے غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا تھا وہ میرا اخوا تھا اخوا نہیں کہتے اخوا تو وہ میرا ابڈکشن تھا تو وہ اسی طرح کہہ رہے ہوتے سینہ ٹرطان کے لیکن پتہ ہے جناب خان صاحب کو اچھا مجھے نا کسی دوست نے کمنٹ کیا دیکھنے والے نے انہیں کہا کہ یعنی سپریم خان صاحب نہاکا کریں تو اس قابل نہیں ہے عمران خان کے اس کو خان صاحب کے کوئی دیکھیں تنقید کرنا ہمارا حق ہے تذہیق نہیں کر سکتے کسی کی ہاں جب کوئی ایسا موقع دے گا جس طرح عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ مرد روبوٹ نہیں ہوتا تو وہاں پر پھر جذبات قابو نہیں ہوتے پھر اگر ایک لیڈر جو ہے وہ معصوم بچیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو اس طرح جسٹیفائی کرے کہ وہ ٹھیک ہے کیونکہ چھوڑے کپڑے پہن دی ہیں بچیاں اور مرد روبوٹ نہیں ہوتا تو وہاں پر پھر قابو نہیں ہوتا لیکن اگر اس طرح کے معاملات سیاسی معاملات ہیں تو اس میں پھر صاحب لگانا پڑتا ہے لگانا بھی چاہیے ہر کسی کے احترام ہوتا ہے ابھی تک عمران خان صاحب ملزم ہے ابھی تک مجرم نہیں ہے اور ان کو پتا ہے کہ وہ مجرم ہیں خان صاحب کو ان کو پتا ہے اسی لیے وہ توشہ خانہ والے معاملے سے ایک لڑائی انہوں نے پوری کی پوری جو بھرپور انداز میں لڑی ہے وہ توشہ خانہ والا معاملہ ہے نو مئی توشہ خانہ کی کوک سے جنم ہوئے نو مئی کا توشہ خانہ کی مقدمے سے تو خان صاحب کو کیونکہ پتا ہے وہ فرد جنمائد ہونے سے روکنے کے لیے انہوں نے جب اریسٹ وارنٹ ہوا تھا مارچ میں چودہ اور پندرہ مارچ کو جب پولیس ان کو گرفتار کرنے آئی تھی چودہ مارچ کو پندرہ مارچ تک انہوں نے وہاں پر پولیس کے خلاف ایک جنگ اور محاس اسی کیفیت بنائے رکھی تھی پیٹر بم چلوائے تھے گلویل چلوائے تھے اور گھنڈے چلوائے تھے گاڑیاں جلائی تھے پولیس کی پولیس افسران پھٹڑ ہوئے تھے اور نہر میں کنال میں گاڑیاں پولیس کی پھینک دی گئیں اور خاص لوگ بلائے گئے تھے کے پی کے سے یہ سارا کچھ کرنے کے لیے اب تو کافی ساری چیزیں سامنے آئیں گی بہت کچھ سامنے آئے گا تو وہ اس لیے کہ توشا خانہ کی فرد جرم آئید ہونے کے بعد جب مقدمہ ٹرائل بازہ تشریع ہوتا تو پھر خان صاحب کے پاس جواب نہیں تھا پھر اٹھارہ مارچ کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گارنٹی کر کے گئے تھے کہ جی میں پیش ہونے جا رہا ہوں تو اٹھارہ مارچ کو بھی عدالت کے اندر نہیں گئے تھے دروازے سے یہ کہہ کر آگے میں نے اپنے دیکھے قاتل مجھے مار دیں گے مجھے مار دیں گے یہ کہہ کے دور لگا دی تھی وہاں سے کوئی قاتل وہاں تھے یا نہیں اصل مسئلہ یہ تھا کہ قانون کے مطابق عمران خان صاحب کے پاس دفاع نہیں تھا اپنا توشہ خانہ سے اٹھائی جانے والی چیزیں اور اس کے بعد گوشواروں کا تو وہاں سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا پھر ظاہر ہے پھر گرفتاری ہوتی ہے القادر ٹرسٹ کے اس میں تو انہوں نے لوگوں کو تیار کیا ہوتا ہے کہ جی مجھے گرفتار کریں گے گرفتاری توشہ خانہ سے اس کی کوک سے ساری جو عمران خان صاحب کے اور ان کے عمران خان صاحب نے اور ان کے فالورس نے جو دہشت گردی کی تھی وہ اصل توشہ خانہ سے بچنے کے لئے تھی لڑائی خان صاحب کی ایک ہے یہ والی القادر ٹرسٹ کے اس میں بھی وہ بھی بڑا میچور کیس ہے لیکن یہ بالکل تیار پکی پکائی کھیر ہے یہ اور خان صاحب کو پتا ہے کہ پکی پکائی کھیر میرے مخالفین جو ہیں وہ ہڑپ جائیں گے تو اس کے لئے وہ پھر اس کو کوششیں کر رہے ہیں کہ اس سے اپنے قبضے میں رکھے اس کیر کو اس لئے بچنا چاہا رہے ہیں تو اچھا اب ایک طرف آج یہ ہوا التواء کی درخواست نہیں منظور ہوئی تو دوسری طرف عمران خان صاحب کے وکیل جو ہے وہ چلے گئے سپریم کورٹ انہوں نے جا کر وہاں چیف جسٹس کے کمرے میں جا کر ترلے کیے جملان خان کی کانون نے ٹیم چیف جسٹس گوٹو سی او والے چیف جسٹس صاحب فرق آ گیا ہوا نا حالات وقت ایک سانی نہ رہتا وہ چاہتے ہیں کہ میں باعثت طریقے سے ریٹائر ہوں تو بھر وہ ادھر چلے گئے اب ادھر جا کر انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو کمرے میں کہا کہ جی ہماری استعدادہ ہے کہ جی انتہائی اہم معاملہ ہے توشا خانہ کا اس پہ ہم نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنی ہے پہلے بھی ہم آئے تھے لیکن معاملہ ہائی کورٹ کو بھیج دیا گیا اور ہائی کورٹ نے تو کاروائی سے نہیں رکھا ان کو اگر ہائی کورٹ استے نہیں دے گی عدالت استے بڑی عدالت کو استے نہیں دے گی تو پھر توشا خانہ کا پر کاروائی چلتی رہے گی اور پھر تو ہی ہمیں سزا سنا دیں گے لہذا مہربانی کریں چیف جسس صاحب نے کہا کہ جناب آپ سمجھدار لوگ ہیں سمجھدار وکیل ہیں آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے طریقہ کار کیا ہوتا اس کے تحت آئیں پھر انہوں نے درخواست پیٹیشن دائر کی اور اس پر ڈائری نمبر لگ گیا لیکن ابھی جب میں بات کر رہا ہوں ساڑھے سات وجہ تک کوئی اپنا بینچ بننے کی خبر نہیں آئی تھی مران خان صاحب کی اس اپیل پر کہ جس کو روک دیں منع کر دیں جج صاحب کو ہمائیوں دلاور کو کہ میرے خلاف مقدمہ نہ سنیں وجہ یہ ہے اب ظاہرہ بھی وہاں سے good to see ہو گیا تو پھر ہو سکتا ہے اس نے مل جائے لیکن مجھے امکان کم مل رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ ایک معاملہ ہائی کورٹ میں پڑا ہوا ہے ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ نہیں سنایا اس معاملے پر تو کیسے چیف جسس صاحب اس معاملے کو سنیں گے الیکشن کا معاملہ جس طرح پنجاب کا اس طرح یہ چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے کاختہ عرب اپنے پاس لے کر آ جائیں یا افریدی صاحب اور جو مسرد حلالی صاحب جنہوں نے بھی چندرو اس پہلے عمران خان صاحب کی یہی والی اپیل یہی والی پیٹیشن مسرد کر دی تھی یہ کہہ کر کہ ہم ہائی کورٹ کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے ہائی کورٹ سے فیصلہ آ جائے اس کے بعد آ جائے یہ کہ ہمارے پاس تو پھر وہی درخواست لے کر چیف جس صاحب کے پاس آئے ہیں اور چیف جس صاحب نے ڈائری نمبر لگوا دی ہے اس پر لیکن امکان کم لگ رہا ہے پھر کوئی اصحابہ انج بنے گا جو پھر عمران خان صاحب کے درخواست مسترد کر دے گا مسترد ہو گئی درخواست تو پھر ادھر بیانات گواہوں کے کلمت ہو گئے ہیں ملزم کا بیان ہوگا اور پھر اس کے بعد ایک آدھ اور سمات تو جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نگران حکومت آنے سے پہلے جیل بھیج دیا جائے گا تو شاید پھر یہ ہو جائے کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر مقدمہ چل رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر کل بیان ہونا تھا عمران خان صاحب کا نہیں گئے عدالت نے کہا آج آجائیں بیان عمران خان صاحب کا ہوگا تو پھر تین چار روز کے بعد معاملہ نمٹ جائے گا تین سال کی قید نا اہلی یا بریت اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ